چھہری اورچرڈ بائی شیخف انگلیش اسے چیک اف کہتے ہیں میں اسے شیخف کہتا ہوں بیکاز لوکل رشیانز اسے شیخف کہتے ہیں لائن تو لائن ٹرانسلیٹ کریں گے تیکسٹ آف چھہری اورچرڈ شیخف is کھلایور فرینڈلی اینڈ مارڈرن رائیٹر کلیور ہے فرینڈلی ہے اپنی ٹیکسٹ میں رائیٹنگ میں اینڈ مارڈرن مارڈرن کی ایک اگزمپل پہلے گریگ ڈراماز میں یا تو لائف ٹریجک دکھائی جاتی یا کومک دکھائی جاتی شیخ سپیر نے آ کر بتایا کہ لائف کے کچھ پارس ٹریجک کچھ پارس کومک ہیں مزہیہ ہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹریجڈی پلس کومیڈی جیسا کہ ونٹرز ٹیل تھی شیخف is quite مارڈرن اس نے لائف کو ایڈا سیم ٹائم ٹریجک اینڈ کومک دکھایا ہے آپ کا ہاتھ کا اوزار گم ہو جائے آپ اس پر دکھی ہوتے ہیں ایک چھوٹے بچے کا کھلونا گم ہو جائے وہ بھی اتنا دکھی ہوتا ہے لیکن چھوٹا بچہ مزہکہ خیز ہے وہ کومک ہے اسی طرح اگر ہم وائٹ پراسپیکٹ میں دیکھیں گے تو ہمیں سینٹسٹ بازوقات مزہکہ خیز نظر آئے گا سکالر مزہکہ خیز نظر آئے گا اور مذہبی سکالر وہاں پر ہمیں جذباتی نظر آئے گا دیوانہ نظر آئے گا تو دس is a quite modernity کہ لائف is at the same time ٹریجک at the same time کومک یہ شیخف کا ویو نہیں ہے this is the impression of شیخف شیخف کی ٹیکسٹ کا impression ایسا ہے knowingly اور unknowingly ٹیکسٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ highly bored ہوتے ہیں bored boring ٹیکسٹ ہے because because of realism پہلے رائیٹر کا view ہوتا تھا کہ realistic element view یہ ہے کہ man is the blend of voices and virtues اچھائی اور برائی کا blend ہے یہ ایک رائیٹر view دیتا تھا رائیٹر اب view نہیں دے گا بلکہ اس کی اپنی جو ٹیکسٹ ہے رائیٹنگ ہے اس سے خود ہی expose ہو جائے گا realism جیسا کہ realistic character لیے ہیں بہت boosted نہیں بہت tragic نہیں بہت comic نہیں realistic life میں ہم ایک دم comic نہیں ہوتے ایک دم tragic نہیں ہوتے اس نے realistic character لیے ہیں تو یہ realistic character bored کرنے کے لئے کافی ہے ہمیں ان کے dialogue بھی boring ہے کیوں realistic dialogue ہے ہم real life میں بڑی بڑی شیکسپیر جیسی باتیں نہیں کرتے we are not philosophers we are common people تو dialogue بھی common ہے realistic ہے boring ہے پھر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ realistic realistic writer ہے اور اس کی text میں realism پائے جائے گی آپ نے نوٹ کرنی ہوگی characters are at the same time historical at the same time passionate جذباتی اتنے کہ blind passionate ہیں bore from repetition ان کو کوئی بات دوبارہ بتائی جاتی ہے وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے کوئی اور بات کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ کریکٹر کو دوسرا کریکٹر کہہ رہا ہے کہ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری جو ہیر پن ہے اس کی شکل شہد کی مکھی جیسی نہیں ہے تو repetition بار بار باتوں سے bore ہیں کریکٹر ریال پیپل وید ریال پرابلم ہماری زندگی میں سارے ریپ کے پرابلم نہیں ہیں سارے خودکشی کے پرابلم نہیں ہیں ریال پرابلم ہے کامن پرابلم ہے تو ریال پیپل وید ریال پرابلم اچھا avoid too much information رائٹر نے یہ بھی ریالیزم ہے رائٹر نے اپنی ٹیکسٹ کے اندر بہت زیادہ information نہیں رکھی no lovey ڈوی ایک نئی term ہے lovey ڈوی کوئی یہاں پر محبتیں اور پھر کوئی شائستہ محبتیں کوئی مکھن جیسی کریم جیسی کوئی heroine نہیں ہے no lovey ڈوی جیسے کہ ریال لائف میں ہوتا ہے ریال لائف لائف میں lovey ڈوی نہیں ہوتا اچھا رائٹر نے اس ریالیزم کے ذریعے کیا کیا اپنے ریڈر کا temperament بنایا کہ وہ realistic اور bored چیزوں کو سنیں اپنے آپ کو جانیں expect نہ کریں کہ کوئی بڑی boosted بات کی جائے گی اب جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ کو پتا چل گیا شے خفیز clever شے خفیز clever he is friendly he is realistic he is quite modern اور اس بات پر میں نے کہا ہے کہ اس کی ساری ٹیکسٹ بورنگ ہے کیوں بکاز he is realist اور realism اور realistic life نے everything is common on not being a philosopher ہر شخص philosopher نہیں ہے what we have to note down there are nine points which we have to note down during our study of text of cherry orchard note 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 down first is this a comedy or tragedy is this a comedy or tragedy two how the writer makes us attentive writer اپنی text کے اندر ہمیں engage کیسے کر لیتا ہے ہمیں attentive کیسے کرتا ہے three change old رشیہ سے new رشیہ تک کی change change کا لفظ لکھ لیں historical change لکھ سکتے four feelings common feelings صرف feelings لکھیں گے common feelings okay جو domestic real life میں feelings آتی ہیں وہ family یہاں family کا concept دیکھیں گے family کی feelings ہیں family کا relationship ہے family things already we knew چیزیں جو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں نہیں چیزیں نہیں بتاتا جو ہمار اردگرد مجود ہیں وہیں چیزیں دوبارہ بتائیں گئی it it is an experience اس ڈراما کو پڑھنا بس ایک experience سے گزرنا ہے nine بورجیس کلاس بی او یو آر جی ای او آئی ای ای بورجیس کلاس یعنی کہ middle کلاس یعنی کہ وہ کلاس جو money کے لیے material کے لیے struggle کرتی ہے we are going to start text امید ہے کہ آپ نے characters تیار کی ہوں گے مو سے بار بار بولے ہوں گے اگر آپ کو characters prepare نہیں ہیں تو آپ next text read کرنے سے پہلے ایک بار پھر شور کریں رہی صحیح قصر وہ جب اب text پڑھیں گے تو ڈیلاک کے ساتھ آپ کو character پختہ ہو جائیں گے act one first of all you have to note down weather scene اور اسے کہتے ہیں expressionist expressionist کس طرح express کرتا ہے اثر ڈالتا ہے early dawn بہت صبح the old nursery form house ہے ایک orchard کا باغ ہے orchard cherry کا ایک باغ ہے orchard کا مطلب کیا ہوتا ہے باغ ہوتا ہے باغ چاہ ہوتا ہے cherry fruit کا نام cherry orchard یعنی cherry والا باغ نرسری کا مطلب بھی وہیں باغ چاہ ہے باغ ہے with several doors بہت سارے دروازے ہیں one of them two and your bedroom اور ایک دروازہ کھلتا ہے انیا کے bedroom میں انیا seventeen years old ایک لڑکی ہے outside there is frost باہر کے ہیں کورا پڑ رہا ہے on the cherry orchard cherry orchard پر کورا frost برف کی چھوٹ چھوٹی ایسے cutlets ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی ایسے pieces ہوتے ہیں frost جب پڑتی ہے تو ہر چیز کو ڈھاپ لیتی ہے خوف ناک سردی ہوتی ہے تو فراسٹ ایسے سیمبل آف آٹم ڈیتھ چیری آرچڈ ایسے سیمبل آف لائیف پلائیرز تو ایکسپریشن دیکھیں کیسا ڈلا ہے کہ چیری آرچڈ کے اوپر فراسٹ پڑ رہی ہے and there are many doors سمجھو کہ ایک بڑی estate ہے ایک بڑا گھر ہے تو this is historical something آپ جب رشن کلچر کو دیکھتے ہیں ان کے بڑے بڑے جب وہ گھر دیکھتے ہیں کن کے اریسٹو کریٹس کے جب گھر دیکھتے تو اس میں سورہ وڈ کا کام ہوتا ہے آج بھی وہ وڈ کے بنے ہوئے بڑے بڑے گھر جن کے اندر سو سو روم ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے اس کے اندر لکڑیاں لگی ہوتی ہیں بڑے بڑے وڈ کا کام ہوتا ہے آج بھی لوگ اس کو as a historical building کے طور پر دیکھنے جاتے ہیں اور انتھولڈ ہو جاتے ہیں اس سے تو یہاں پر یہ historical element بھی آگیا اور expressionist کے طور پر سامنے آیا رائٹر اور ہمیں at the same time سیمبل بھی دے گیا something is going to destroy something is vanishing cherry orchard بکنے جا رہا ہے کسی کا cherry orchard بکنے جا رہا ہے بکنے کیوں جا رہا ہے because ریشیہ کے اندر ایک change آگئی ہے revolution آگئی ہے کہ نیچے والی کلاس اوپر آ رہی ہے اور ارسٹو کریٹ سے ان کی estates چین لی گئی ہیں very good لوپا کھین لوپا کھین لوپا کھین فرس الاغ یہ برجس میڈل کلاس ہے لور سے میڈل کلاس میں یہ شخص آ چکا ہے ایک پیزنٹ کا دیہاتی کا کسان کا بیٹا ہے لوپا کھین ہے یہ ہے ہے کیا ہوا وقت کیا ہوا ہے ٹائم کیا ہوا ہے کمیڈی نین سے اٹھا ہے دو بجے اور اس کی چھوٹ چھوٹی داڑی ہے سر سے تھوڑا سا بارڈ ہے بال ہیں اس کے اور اگدم سے اٹھتا ہے کہتے ہیں اوہ کیا وقت ہوا ہے یہ میڈ سرونٹ ہے اسی گھر کے اندر میڈ سرونٹ ہے اسی گھر کے اندر یہ گھر کہاں پر ہے رشیہ میں ہے یہ گھر کس سے جڑا ہوا ہے چہری اور چڑھ سے یہ گھر بڑا ہے یہ گھر بڑا ہے یہ گھر کس کا ہے کسی ارسٹوکریٹ لیڈی کا ہے کیا نام ہے اس ارسٹوکریٹ لیڈی کا میسز لیبوف رینویس کی میسز لیبوف ایف کی آواز لیبوف رینویس کی کا گھر ہے جو آ رہی ہے کہاں سے فرانس سے آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے رشیہ میں رشیہ اس کا اپنا گھر ہے ڈانیاشا who is ڈانیاشا میٹ سرویٹ نیر ایٹ ڈھو اللہ اٹھ آلرڈی دو بج رہے تقریبا اور روشنی بھی ہے حالان دو بج کون سی روشنی ہوتی ہے نہیں کوئی سورہ نکلا ویسی وہ کہہ رہی ہے she is a bit foolish اور comic element ہے she blows out the candle اس نے candle بھی بجھا دی اللہ پھکیا train must have been two hours late train لاغمی دو گھنٹے لیٹ ہوئی ہوگی کیوں بھئی کون میک element ہے یہ دو گھنٹے لیٹ اٹھا ہے تو کہتا ہے train ابھی دو گھنٹے لیٹ آئی ہوگی اور at the same time there is something about the Russian culture کہ trains وہاں بھی لیٹ ہوتی ہیں at the same time یہ سارے چیزیں آ رہی ہے نا وہ جمعائی لیتا ہے اور انگڑائی لیتا ہے Russian literature آپ پڑھیں mother mom کے نام سے maxim گورکی کی بک ہے اسے پڑھیں یا peace and war پڑھیں لیو ٹال سٹائی کا ایسے لگتا ہے کہ پورے کے پورے ناول کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ریشن literature کا یہی خاصہ بیئر جو آپ نے پڑھا تھا اس میں بہت کچھ ہوا تھا اسے بڑی movement excitement تھی ریشن literature میں اتنی excitement نہیں ہوتی وہ زندگی کو ٹھہر کر دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی زندگی بھی progressive نہیں کتنی باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں اب ہم نے three dialogues پڑھے او 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 مو سے آواز اب یہ آواز نکال رہا ہے پھر یہ impression ہے اور یہ local ہے domestic ہے جیسے common life میں کرتے ہیں تو یہ او at the same way realistic بھی ہے i'm a fool idiot i come where special to go میں تو یہاں پر آیا تھا اس گھر میں اس لئے تا کہ میں مہمانوں کو رسیب کرنے جا سکھوں کہاں شاباش ریلوے سٹیشن and meet them and what do i do اور ان سے ملاقات کروں میں رسیب کروں میں کیا کروں i fall asleep میں سو گیا sitting up ایک دم اٹھ کے سٹیشن پر جا رہا تھا why did not wake me مجھے تم نے اٹھایا کیوں نہیں then yosha i thought you had gone میں نے سوچا تم چلے گئے ہو she listens وہ سوچتی ہے وہ سنتی ہے sound دیکھیں یہ sound دی اس نے تو at the same time اس نے اپنی رائٹن کے اندر sounds دے دی ہیں okay خاموش i think i can hear them مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں سن سکتی ہوں وہ آنے والے ہیں لہ fucking listens کیا مطلب no there will be all the luggage یہاں پر سارا سمان ہونا چاہئیے one thing and another ایک سمان کے بعد دوسرا سمان اترنا چاہیے پاز وقفات ہے لائب آف انڈری وینہ اب میسس لائب آف رین ویسکی کو انڈری وینیا کہا گیا انڈری وینیا انڈری وینیا اسی طرح گھر کے اندر ہمارے دو تین نام ہوتے ہیں ٹھیک جیسے مجھے میرے سسٹر کہتی ادا ادا خانت میری امی مجھے کہتی خالدی ٹھیک ہے خالدی اور بھائی کہتے ڈاکٹر صاحب ایک بھائی کہتا مالو 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 اچھا مالو اچھا ریلسٹک ریلسٹک ٹھیک ہے فائیو یئرز پانچ سال یعنی کہ مہمان پانچ سال کے بعد آ رہے ہیں پانچ سال تک میسیز لیبوف کہاں رہی ہے فرانس میں اسے یہاں پر دوبارہ دیکھنا بڑا فنی ہوگا مزاک خیز ہوگا حالانکہ there is tragic tune sad tune somebody is coming back after five years to her home کوئی اپنے گھر آ رہا ہے اس کی میمریز ہیں وہاں پر یادیں ہیں وہ کیسا فیل کرے گا وہ کہتے ہیں یہ مزاک خیز ہوگا ٹھیک ہے ایسے جیسے اگر آپ کو کتوں سے محبت نہیں ہے اور کوئی شخص آئے اور اپنے کتے سے ایک ماں کے بعد ملاقات کر رہا ہو اور کتے کو چومے جا رہا ہو چومے جا رہا تو آپ کو ہسی آئی گی کہ this is a funny thing حالانکہ اس کے ہارٹ سے پوچھیں that was quite پچھے دنوں میں کشمیر گیا ہوا تھا وہاں پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو سوجر رہا تھا فوج میں رہا تھا اس نے کئی کام کیے تھے تو وہ کوئی بات میں سے بات نکل رہی تھی تو وہ کہنا تھا یہ سب ذوق کی بات ہے شوق کی بات ہے کہتا مجھے کتوں کا بہت شوق تھا اور میرا کتہ مر گیا اور میں کشمیر سے لاہور جانے لگا کتہ خریدنے کے لئے جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر اوارہ سے اوارہ کتہ بھی مجھے میری demand کے مطابق desire کے مطابق لگتا تھا کہ اس کی دم ایسے سیدھی ہو اس کے کان ایسے کھڑے ہو ہر چیز بیسے نظر آتی تو اس کے لئے اس کا کتہ مر گیا تھا اسے نیا کتہ پرچیز کرنا تھا میری لئے مزہکہ خیز ہے کہ یہ ہر دیسی گھٹیا لوکل آوارہ کتے کو اپنا ایڈل کتہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر اب اسی طرح لہبوف جب واپس آ رہی ہے تو لپک ان کے لئے یہ فنی ہے لیکن اس کے لئے تو بلکل ویسی صورتحال جیسے ہاں وہ کتے کو دیکھنا ہے اسے ملنا اس کا شوق مجھے لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو گئی ہوگی fine ویمن اچھی عورت بن گئی ہوگی well she was ہاں وہ ایسی تھی بھی straight forward she was changed آپ کہتے ہیں she is she has changed she is changed anything can be کچھ بھی ہو سکتا ہے don't be worry concept کیا ہے کہ وہ تبدیل ہو گئی ہوگی straight forward honest very easy to talk to اس سے گفتگو کرنا آسان ہوگا i remember once مجھے یاد ہے when i was a lad جب میں ایک لڑکا تھا it was when we had the shop ہمارے پاس ایک shop تھی i must have been about fifteen اور میں پندرہ سالہ ہوں گا میں fifteen years کا تھا my nose was bleeding میرے ناک سے خون بہ رہا تھا my father had hit me in the face میرے والد نے مجھے میرے چہرے پر hit کیا تھا ریشن ریشن کلچر بچوں کو مار پڑ دی ریشن مار پڑ دی اب ہمیں یہ بھی مل گیا یہ نہیں ایڈیالیسٹک فلسفی کوئی بڑی بات نہیں کی یہ وہ چیز ہیں جو ہم جانتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا ہے ریشن کلچر میں ایسا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں تو اسی کو دوبارہ ریالائز کرایا گیا اور دیکھیں hit me in the face not on the face تو یہ وہ گریفت توڑی گئی ہے بریک کیا گیا اس چیز کو کہ you must write in a proper and old fashioned way in the face ہو سکتا ہے on the face ہو سکتا ہے that is possible اکی ڈرنک اور شراب میں دھد تھا کون ابو جی anyway کچھ بھی تھا we had come up here for something or other تو یہاں پر ہم کچھ اور کوئی اور وجہ تھی یا ہم اس position میں کسی وجہ سے بھی پہنچے تھی وہ کوئی بھی جھگڑا تھا very young she was then told mrs لائب اس وقت نوجوان دی very slender but slim تھی she brought me right in here وہ مجھے یہاں لے آئی right into the nursery اس باغیچے پر لے آئی as it then was جیسے کہ یہ پہلے تھا to the wash stand جہاں پر وہ مجھے بیسن کے اوپر wash stand پر لے آئی to rinse دھونے کے لئے the blood of میرے چہرے سے خون کو دھونے کے لیے don't cry later present اس نے مجھے کہا تا اے چھوٹے کسان مت چیخو مت رو she said you will be all right for your wedding day تم اپنی شادی کے دن تک بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے یا تم اپنی شادی کے لئے بلکل تیار ہو جاؤ میں شادی کروں گے ایسا کہتے ہم پچ pause انہم کہتے آپ ایسا نہیں کہتے بڑی ہو جائیں شادی کریں گے آپ جلدی سے بڑی ہو جائیں گے آپ کام پر لگائیں گے آپ کما کر لے آئیں گے نوکری آپ کی دلوائیں گے little present true son of present اب دیکھو اس کو feel ہو رہی ہے وہ چیز ہاں وہ چھوٹا present ہاں میں present ہی تو ہوں یہ اگر گالی ہے تو میں ہاں وہیں گالی تو ہوں یہ اگر determine ہونا ہے کہ میں lower class ہوں تو ہاں lower class ہی تو ہوں اس کے احساس موجود ہے اپنی lower class کے ہونے کا اوکی son a present and here i stand اور یہاں میں ہوں in a white basket white basket and yellow boots like a pig in a shop ایسے جیسے سور کسی شیشے والی دکان میں ٹھہرا ہوتا ہے کہ میں اس طرح پیلے بوٹ اور اوپر سے white basket پہن رکھی ہے تو کہنے کے مطلب میں lower class کی کوئی چیز ہوں آلہ کپڑوں میں تو احساس محرومی نہیں جا رہی done well for myself اور myself at dan well میں نے اپنے لئے بہت کچھ کیا اب myself ہوتا تھا myself ہی ہے still a present so میں ابھی بھی ایک present ہی تو ہوں i کیا میں نہیں ہوں پکس اپ بک اور اس نے کتابیں اٹھائیں جو اس کی گوچ سے گر پڑی تھی کتاب اٹھائی اور اس نے پیج کو پھر پڑایا یا پیج کو کونٹ کیا یا پیج کو آگے پیچھے کیا دیکھو اسے میں ایسا گوار present ہوں کہ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتا اس لئے تو مجھے سونے پر مجبور کر دیتی ہے کتاب میرا وہ سٹوڈنٹ ہے انگلینڈ سے واپس ہے علی اس کا نام ہے علی چیتا اسے کہتے ہیں کہ سر جی رات مجھے نیندی نہیں آ رہی تھی میں میں بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی آخر میں لیا ایک کتاب نکال کے اتنی کوئی بورنگ کتاب تھی میرے فورا نید آ گئے آج تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے امریکن لڑکی سے شادی کی اس نے دینیوشا دینیوشا who is دینیوشا you tell me میٹ میٹ the dogs have been awake all night تمام رات کتے جاگتے رہے ہیں یہ domestic گھر کے کتے ہیں آوارا کتے نہیں they know she is coming وہ جانتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے ان کی مالکن they know وہ جانتے ہیں what's up with you تمہیں کیا ہوا ہے i feel all faint میں تو مدھوش ہوئے جاتی ہوں my hands are trembling میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں know fucking feelings boss aristocrate lady آ رہی ہے تو too many fancy ideas بہت سارے خواب خیال تمہارے ذہن میں that's your trouble یہ تو تمہارا مسئلہ ہے done up like a lady lady بنو lady خاتون بنو خاتون you're here all تم اپنے بال سوار you're not a lady تم امیر lady lady کی طرح خاتون کی طرح نہیں ہو what's the matter with you تمہارے صد کیا معاملہ ہے تم کیوں بخلائی رہتی ہو اپنے بالوں کو سیدھا کرو سارے بکرے ہوئے ہیں ذلف برم کو سلجاؤ ذرا یہ پھکڈ آف یہ پھکڈ آف کتنا پیارا نام ہے یہ پھکڈ آف پیارا نام ہے تو یہ پھکڈ آف یہاں پر ہے who is یہ پھکڈ آف he is a clerk یہ clerk ہے اس state کا اس estate پر clerk ہے اس نرسری پر یہ پھکڈ آف آتا ہے اس کے پاس پھولوں کا ایک بانچ ہے بانچ مین گچ ہے his boot squeak اس کے boot سے چون چون کی آواز آتی ہے ابن بطوتہ بغل میں جوتہ پہنا ہے جوتہ چلو تو کرتا ہے چر یہ چر کی آواز دیتا ہے چر بھی چر کی آواز بھی آتی ہے ایک جب boot اس طرح ہوتے س squeak تو آپ یہ کہتنا کہ فلاور مجھ پر بھوک رہے تھے چیزیں پڑھیں گے لگوستک میں پڑھنی ہے تو آچھا یہ پی کڈ آف لینگویج آر بیٹری زبان خود مختار ہوتی ہے کتوں کا نام اگر شروع میں فلاور رکھ دے جاتا تو ہمیں کنسپٹ وہیں آتا کہ فلاور موک رہیں ٹیک ہے اور رہا ہے میں آپ کے لئے دو کتے لے آیا یہ پکڑ آف گارڈنر سینٹ دیز گارڈنر نے یہ بھیجی ہیں یہ ڈائننگ روم کے لئے ہے گارڈنر بھل جک جاتا ہے پھولوں کو اٹھاتا ہے گیونگ ڈائن ڈینیاشا اور ڈینیاشا اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے کوئی لور اپنی بیلویڈ کو پرپوس کر رہا ہوتا ہے اور ڈینیاشا ان کو ہاتھ سے پکر کر چلی جاتی ہے فورا تو یہ کیا ہو گیا پرپوس بھی ہو گیا گھر چی ٹریور ان کے درمیان میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں لو پکٹ اور اچھا مجھے ایک دودھ کا گلاس لا دو ڈرنک کا مطلب شراب کا گلاس ہوتا ہے اور وہاں پر ملتا ہے ووڈ کا پاکستان میں سب جل پی جانے والی شراب ووڈ کا جی ہاں جناب جیسی وہ جاتی ہے یہ پکٹ آف چیری ٹریز کھووڈ بلوزم یہ پکٹ آف کون ہے کلرک تو کہتا ہے چیری ٹریز کھوڈ بلوزم چیری ٹریز کے اوپر بہار آئی ہے پھول کھلے ہیں تھری ڈگری آف راست دیس مارنگ اور اوپر سے صبح صور برف بھی پڑی ہے ویسے کتنو خوب سے منظر ہوگا کہ سفید پولوں پر برف پڑ رہی سائز آور تا ہے میں اپنے آبو ہوا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا یرمولائی الیکزی وچ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے you can't say it یرمولائی الیکزی وچ یہ وہ تو نہیں ہے لوپاکن کو تو نہیں کہا گیا اچھا اوکے we will make it sure later you can't say it helps maybe اس نے یرمولائی الیکزی وچ کس کو کہا ہے لوپاکن کو کہا ہے اس کا لوپاکن کو یرمولائی بھی کہتے ہیں اوکے that's very right you can't say it helps کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا what's more مزید کیا what's more the day before yesterday i bought myself a new pair of boots which میں نے پچھلے دن ہی نئے boots کا ایک جوڑا لیا if you don't mind my saying میری بات آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہی squeak so badly میری boot بہت جدہ چون چون کرتے ہیں i mean what are you supposed to do میرا مطلب ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے آخر کیا مطلب ہے میں کون سی گریز دوں کہ چر نہ کرے تو آپ پیچھے دیکھا what is more اس سے پہلے تھا can't say it helps اس میں کہنا جاتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے کچھ نہیں ہو سکتا میں مزید کیا کروں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں کوئی بانچ وہ ہاتھ میں گلاب گرائے تھے پھول گرائے تھے تو پھول اٹھا کر اس نے ڈینڈی آشا کو پرپوس ساتھ کر دیا پرپوس ساتھ کیا تو اس نے accept نہیں کیا ہوگا میری قسمت ایسی ہے بھوٹ ہی دیکھ لو تین باتوں کا اس نے پھر لیا ہے there is not too much انفرمیشن انفرمیشن ہی ڈالی رائٹر نے وہ ایک ایک لطیف فیلنگ سے آپ گزر رہے ہیں اور سب سے بڑا کام یہ ہے there is no burden and stress upon your mind آپ کے ذہن کے اوپر کوئی burden نہیں یہ پڑھتے ہو گئے یہ کمال ہو گیا نا ڈراما پڑھتے سٹریس ہو جاتے ہیں burden میں آجاتے ہیں light ویٹ ہیں ہم where is look shut up value یہ ہی کہتا ہے بکواش بند کرو بند کرو گے کہ نہیں یہ پھر کھڑو there is always something کچھ نو کچھ لازمی ہوتا ہے every day every day something goes wrong کوئی نہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے i mean i am not complaining about it میرا مطلب یہ میں شکایت نہیں کر رہا i don't let it get me down لیکن ان تمام معاملات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نیچے نہیں گرنے دوں گا میں ان معاملات کو اجازت نہیں دوں گا کہ یہ مجھے down ان کر دیں ڈی گریٹ کر دیں i have a laugh about it میں ان کے بارے میں ہسوں گا ہا 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 کیسی بات کی اس نے لائٹ بات ہے عام بات ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ زندگی کے دیلی کی جو معاملات ہیں چھوٹے چھوٹی پریشانیاں ہیں ان سے میں ہاروں گا نہیں بلکہ ان پر کیا کروں گا فنی ہا ہا رہوں گا اس کے اوپر ہسوں گا اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی وہ پریشانیاں جو ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں در حقیقت ان کے اوپر ہسنا چاہیے زندگی اگر گزار نہیں ہے تو ایک شخص نے آپ کو گالی دی ہے اس نے کہ بہن کی گالی مجھے دے دی اس کو چھوڑا مار دیا غیرت کی نشانی ہے غیرت من تھا جیل چلا گیا دوسرے شخص ایسے ہی موقع پر فنی ہا ہا ہو گیا ہا ہا ہوگی پاگل جیاں بد تمیز جیاں لائف اس کی پھر چل پڑی اس کی لائف رک گئے وہ جیل میں جا کر واش روم دھو رہا ہے جیل مدر جا کے انہیں احتمام تھوڑی کرنے ان کے لئے وہا پریشانی اوکی تینیاشا انٹرز with a ڈرنک for لو پھکن yes well i will he knocks over a chair at the sight of her اب یہ کون ہے you picked up کہ ہاں ٹھیک میں بھی اور ساتھ کرسی ساتھ لڑ کھڑا گیا دیکھو میری کسمت i mean you have to میرے خیال میں تم بھی it's more than یہ usual سے کچھ بڑھ کر ہے دیکھو تو سہی تمہارے آنے پر میں لڑ کھڑا گیا تو یہ سیمبل ہے something more کا usual سے بڑھ کر کا یعنی کہ یویویل سے بڑھ کر کوئی معاملہ ہے تمہارے اور میرے بیچ محبت کا more than کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کچھ کہنے سے زیادہ ہے ہونے سے زیادہ ہے یعنی کہ محبت کا معاملہ ہے لڑھ کھڑا جاتا ہوں یہ محض اتفاق نہیں تم جانتی تو اور چلا جاتا ہے یہ دنیا شاہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اب دیکھو یہاں پر لوی ڈوی نہیں ہے محبت اور وہ محبت کی پریم کہانیاں یہاں پر نہیں یہ پکڑ مرد ہے نہیں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں میں لڑھا گیا تو اس کو دیکھ اس کیلئے وہ آزباگتا ہو جاتا ہے تو محبت ہے نا اس وہ کرے نہ کرے ایک طرفہ محبت ہے لیکن آپ دیکھنے کہ یہ محبت ہمیں فنی لگ رہی ہے نا ٹھیک ہو ہو سکتا ہے اس کے لئے ہائیلی سی ریس ہو اور ایڈ سی محبت کرنے والا شخص اس ڈراما کو پڑھ رہا ہو تو اپنی کو میموریز یاد آجائیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور یہ بڑی ٹریجک سیچوشن ہے یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ دینیاشا سٹیل ہی آسک می ٹو می مری ہی جرملائی آلیکسویج سٹیل دیکھو اس نے مجھے کہا ہے ایک مرتبہ شادی کرنے کے لیے کہ میں اسے شادی کر لوں جرملائی آلیکسویج لپاکن سن رہے ہو نا دینیاشا مجھے نہیں پتا کہ میں کیا سوچ ہی ایس نائس قوائٹ مین ہی ایس 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 بہت ہی نائس بہت ہی امدہ شخص ہے اور اس وقت صرف یہ امدہ اور اچھا شخص ہے جب یہ ایس ایسی بات کہے جس کا ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے یہ اس وقت نائس اور اچھا آدمی ہے جب اس کی کوئی بات سمجھ نہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بات اس طرح سے کرتا ہے لگتا یہ اچھا لگتا ہے بس award of it it all sounds lovely ایسا لگتا ہے جہ بہت ہی امدہ بات کر رہا ہے you know cultivated ایسے جیسے بہت ہی اچھا cultivated شخص ہو کار تراش والا شخص well mannered only none of it makes sense لگر اس کی بات بل کل بھی sense نہیں بنا یا اس کی personality اور اس کی گفتگو میں کوئی sense نہیں ہے جوڑ نہیں ہے i mean i don't dislike him میرا مطلب ہے میں اسے ناپسند تو نہیں کرتی and he is mad with passionate love for me of course اور یہ جذباتی محبت میں پاگل ہے میں نے پیچھے اب لڑکی کا expression آگیا لڑکی اسے dislike نہیں کرتی لیکن اسے پوری طرح سے entertain بھی نہیں کر رہی it's just that well یہ بس ایسے جیسے اوکی well اچھا ہے سب اچھا is unlucky بس یہ شخص بد بخت ہے there isn't a die when something doesn't بس کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن کچھ نہ کچھ اس سے غلط نہ ہوتا ہو you know what they call him تم میں پتا ہے کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں تمام لوگ one foot in the carpet کہ ایک پاؤں گائیں کے گوبر میں یہ شخص ایسا ہے کہ ہر وقت اس کا ایک پاؤں گائیں کے گوبر میں رہتا ہے یعنی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے ویسے امدہ شخص ہے غلطی میں رہتا ہے سنو کیا یہ وہی ہیں کیا لہبوف اور اس اپنے تمام عملے کے ساتھ آ چکی ہے لہبوف نے اکیلے تو نہیں آنا لہبوف کے ساتھ اس کی بیٹی ہے اینی آ اس کے ساتھ یاشا ہے ایک اور کریکٹر یاشا ہے وہ بھی کلر ٹائپ ہے اس کے ساتھ فرض ہے فرض جو پرانا قدیم سرونٹ ہے بڑھا آدمی ہے اس کے ساتھ اس کا گیاف گیاف کون ہے اس کا بھائی ہے اس نے بھی آنا ہے تو پورا عملہ دیم اس کے لئے استعمال کیا گیا وہ یہاں آگے ہیں کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ میں تو ڈر ڈر کے مری گئی ہوں سرد پڑ گئی ہوں جس سے نکرانیاں ہوتی ہیں اپنی مالکن کی آنے پر لپکن تو یہ شیئنگ دکھایا ہے لور کلاس کا لپکن لپکن میڈل کلاس میں وہ اور طرح سوچتا ہے ہاں یہ وہ ہی ہی میں سوچتا ہوں کیا وہ مجھے پہچان لے گی ہم حیرت لیتے ہیں نا خوف دا لیتے ہیں وہاں پر یہ ایکسپریشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایسے کہتے ہیں کیا مجھے وہ پہچان لے گی کیا مجھے وہ پہچان لے گی پانچ سال گزر گئے تنیاشا اوہ آئی فیل فینٹ میں تو بہوش ہونے والی آئی فیل فینٹ میں بہوش ہونے والی ہوں وہ آگے بڑھتے ہیں آنے کی آمد کی آوازیں ہیں جیسے بہک کی آواز ہلکی پل کی گفتگو دروازہ کھلنے کی آواز فرز انٹر فرز وہ سرونٹ قدیم سرونٹ بڑا سرونٹ ہی اس سیمبل آف اول میموری آن پاسٹ انٹر ہی ویرز اول فیشن لیوری دیکھ نا اس نے قدیم طرز کی جیکٹ پہنی ہوئے جیکٹ یونیفار پہنا ہوا ہے تو پاسٹ کا سیمبل ہو گیا لینز آن آس ٹک اور ایک چھڑی پر جھکا ہوا ہے اور ایسے جیسے روحانی کوئی بابا ہو اپنے ساتھ گفتگو مہوے گفتگو ہے the sound of voices آوازیں آ رہی ہیں گفتگو کی اینی سیونٹین years old beautiful girl of لیبوف mrs لیبوف let's go this way اس راستے سے چلو لیبوف and ریوینا enters لیبوف پہ داخل ہوتی ہے followed by اینی اینی کے پیچھے پیچھے and یا اینی اس کے پیچھے and شارلٹہ شارلٹ کو شارلٹہ کہا ہے شارلٹہ شارلٹہ آوائنون 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 شارلٹہ یہ سرونٹ ہے یہ گورنس ہے کس کی اینی کی نگبان خاتون ہے وہاں کا کلچر ہے کرسچن کلچر ہے وہاں پر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک بڑی عورت ہوتی ہے جو اسے گائیڈ لین دیتی ہے ماں کے پاس وقت نہیں ہوتا ماں اور کام اسے بڑے ہوتے ہیں who has a dog on a lead اچھا یہ شارلٹہ کے پاس ایک کتہ ہے جو اس کو آگے لیڈ کر رہا ہے کتہ اس سے آگے ہے یہ اصل میں مداری لڑکی ہے پہلے کرتب کیا کرتی تھی تو اب بھی اس کا ایٹیٹیوٹ شارلٹہ پہلے ماضی میں کرتب کیا کرتی تھی ہماری 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 کرتا کرتا ہماری ہماری آکی آل آر ڈریس ٹرائیولنگ تمام نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جیسے وہ سفر سے آئے ہوں واریا ویرز اکھوٹ اینڈ ہیڈ سکارف جبکہ واریا جو ہے واریا is the ایڈاپٹی son adopted daughter adopted daughter of لیبوف لیبوف کی adopted daughter ہے وہ بیالوجیکل daughter ہے اوکی تو اس نے domestic ڈریس پہنا ہوا ہے یعنی کہ سکارف پہنا ہوا ہے اور کیا پہنا ہوا ہے کوٹ پہنا ہوا ہے کس واریا واریا ویرز گیاف گی یاف یہ اور فی گیاف گیاف is the brother of mrs لیبوف سیم نوف پیشچک پیشچک سیم نوف پیشچک پیشچک کو یاد رکھنا بہت آسان ہے پیشچک پیسے والا پیسہ ہوا پیسہ والا تھا لیکن اب اس کی حالت بھی لیبوف جیسی ہے یہ بھی مقروض ہے اس نے پیسے دینے پیشچک پیسے والا پیسہ ہوا لپکن اب یہ سارے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں ڈینیاشا who carries a bundle and an umbrella and a servant with luggage clear and yeah mama i remember me یاد ہے نا لیبوف with emotion جذبات دھانرسری وہ اگرم سے اس کے موں سے نکل دھانرسری وہ کہتے کہ یہ بھاگیچا to لیبوف and وینا اور لیبوف سے باتیں کرتے ہوئی سارے وریہ کا ڈلاگ ہے او 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 کا مطلب او 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 ارے it's cold سردی ہے my hands are numb میرے ہاتھ ننگے ہیں تو ہاتھ ننگے ہیں سردی میں ہیں تو this is also symbolic element کہ اس کے ہاتھ سے کیز چلی جانی ہے اس کے ہاتھ واقع خالی ہو جانے ہے تو پروفیسی ہے تو جب یہ state وک جائے گی تو زیری بات ہے اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے سو سمری میں نے آپ پڑھ لیجی گا آپ نے سمری ڈراث میں پڑھی ہوگی سمری پڑھی ہوئی ہے یا سمری نہیں پڑھی ہوئی یہاں سیم کیس ہے آپ تو experience میں سے گزر رہے ہیں there is no suspense modern drama میں suspense نہیں ہوتا آپ کی end پر نظر نہیں ہوتی کیا کہا میں جس پر مرضی بیٹھے it's not an issue okay modern drama میں suspense نہیں ہوتا اور end پر نظر نہیں ہوتی آپ اختتام کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے آپ اس کے ساتھ آپ انڈین ڈراما دیکھتے ہیں اب انڈین ڈراما کے انجام کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ تے نہیں نہیں سوچ نہیں سوچ ان کا ہو نہیں یہ انڈ کیا سوچ ہے تو وہ چلتا جاتا ہے بیٹا انڈ کبھی سوچتے نہیں بلبلے دیکھتے ہیں کبھی انڈ سوچتے ہیں نہیں انڈ ہوتے اس سٹوری چلتی جاتی ہیں کوئی انڈ نہیں تو انڈ پر نظر رکھنا یہ conventional ہے arastotelian ہے ریویتی یہ پرانا ہے تو جب آپ انڈ پر نظر رکھتے درمیان کی چیزیں آپ فیل نہیں کرتے نہیں سمجھ جاتا modern techniques of drama okay گھر سے ہم بھیجاتا جب پڑھ کیا ہو ادھر ڈرام پڑھتے ہیں okay where I am okay numb numb to Leboff and Weena we have left your rooms we have left your rooms ہم نے تمہارے کمرے چھوڑ دی mama ڈیئر the lavender mama دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے lavender جھاڑیوں کی and white اور یہ سفید ہیں just as they were جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے ہم نے تمہارے کمرے چھوڑ دی یا یوں ہو سکتا ہے ہم نے آپ کے کمروں کے اندر چھوڑ دی کیا خوشبو دار چھاڑیا یوں بھی ہو سکتا ہے لیب ہاں نرسری پر میرا پیارا کمرہ شکرائز وہ رونا شروع کر دیتی ہے جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو یہاں میں سویا کرتی تھی میں دوبارہ بچوں جیسا محسوس کرتی ہوں ایسا ہوتا ہے آپ فیل کرتے ہیں عمر کے ایک حصے میں اور جذبات میں آکر وہ اپنے بھائی کو کس کرنا شروع کرتی ہے جس طرح کا ایکسپریشن ابھی حدیقہ نے دیا ہے کہ کومک الیمنٹ لگتا ہے یہ لیکن ایک سیم ٹیم ہو سکتا ہے جن کے جن کے گھر ان چھن یاشا وہ اس کو kiss کرنا شروع کر کرنا ہے سارے کر ایک گیا آف دو گھنٹے لیٹ ہو گئی کیسے ممکن ہے کہ ترین کیا ملک کیونکہ فرانس سے رہ کر آیا ہے تو یہ دو بیسٹک ایلیمنٹ ہے آپ کے ہاں کزن بھائی جب فرن سے واپس آتے ہیں تو کہ یہ کیسا ہے ملک یہ کیا ہے یہ لوگ کیسے ہیں ٹریفک کیسے دھونہ کیسے کہتے ہیں نا سیم تو things we knew already ان کو دوبارہ ڈیٹرمان کیا گیا ہے ان پر نظر آماری پڑ رہی ہے تو this is also our culture زندہ بھاگ مووی دیکھئے زندہ بھاگ مووی دیکھئے آشار نٹا to سیم نوف fish chick pointing to her dog اور charlotte پش chick سے بات کرتے ہوئے اور اپنے کتے پر پش chick ایک آدمی ہے جو بہت امیر ہوا کرتا تھا آج کل کرز میں ڈوبا ہوا ہے لیپوف سے پیسے ادھار مامنا چاہتا ہے شاہ لٹا پش chick سے اپنے کتے کی تف اشارہ کرتے ہوئے ہی ایٹس نٹس یہ اکھروٹ کھاتا ہے پش چک آنب بلیویویبل میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کتا اکھروٹ بھی کھاتا ہے لیپوف کھاتا گیا آف لپکھن شاہ لٹا سامنوف پش جگو یہ سارے کریکٹر چل جاتے ہیں only اینیا and ڈینیاشا are left جی only اینیا and ڈینیاشا are left آگے دیکھیں کریکٹر ڈینیاشا کا ہے آپ کے پاس لپکھن کا ہے تو پھر آگے کریکٹر کاؤنس ہیں بیٹا تو پھر ڈینیاشا کر لیں اتنے حیران نہ ہو mistakes تو ہوتی رہتی ہے clear جب پہلے کتاب میں لکھی ہوئی کوئی چیز بھی حتمی ہم consider کرتے تھے ایسا ہوتا نا اب ایسا نہیں ہوتا چھوٹے لیول پر شاید ایسا ہوتا ہم تمہارے لئے انتظار پہ انتظار کیے جا رہے تھے وہ اینیا کا ہیٹ لے لیتی ہے کوٹ لے لیتی اینیا میں ٹرین پر سو نہیں سکی میں ٹرین پر سو 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 ہول نائٹ میں چار دن تک نہیں سو سکت چار راتوں سے نہیں سو او ام سو فروزن مجھے بہت سردی لگی ہو ہے ڈانی آشا تم تو فرانس چلی گئی برف اور سردی کی محل میں چلی گئی اور او دیکھو او تم کتنی پیاری پیاری ہو تم واپس آگئی لافن اور اسے کس کرتی ہے او پیاری 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 چیز ہے میرے پاس میں ایک منٹ بھی اور برداشت نہیں کر سکتی جو بات میرے من میں ہے بتانے کیلئے بیتاب ہوں میں پھٹنے والی ہوں باس اینیہ اب کیا ہوا ہے بھائی تینیہ ایٹس یپی کھڈاف دی کھلرک ہی پرپوز جسٹ ہالی ویگ اس نے کرسمس کی ہفتے کے فورا بات مجھے پرپوز کر دیا یپی کھڈاف نے اب پھر شادیوں کی بات شروع وہ لڑکی اب یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک کریکٹر بلائن ہے دوسرا اس ریپیٹیشن سے اس کہانی سے بور ہے لا پرواہ ہے تو یہ سیم is the situation of the ڈرام آز دنیا کے ڈرام میں بہت پیشن سے ڈالے جاتے ہیں اور ویور اس کے اندر پیشن ہی نہیں ہیں وہ اس ریپیٹیشن کو سن سن کے تھک کیا ہے آج آپ کو لف سٹوری سنائی جائے تو شاید آپ فیل کریں کہ یار یہ فضول کیا چیز بنائی ہوئی ہے یہ تو اگزیسٹ ہی نہیں کرتی یہ ہوتی نہیں اور یہ کب سے پرانا تیم ہے چھوڑ دو اس کو اب لف سٹوری نہیں دیکھتے اب چالیس چوراسی دیکھتے ہیں گاری میں چار لوگ بیٹھے وہ جا رہے زفر کر رہے آپ پیکو دیکھتے ہیں گاری میں چار لوگ جا رہے ہیں ان کے ڈالاک سنے کوئی محبت کی کہانی نہیں کوئی جذبات نہیں اوکی there we are any go again کیا مطلب ہے اس کہا پھر وہ شادی کا ٹاپک اپنے بال بنانے لگ جاتی ہے میں نے تو اپنی ساری ہئر پن نہیں کھو دی وہ اتنے بڑی نیوز بتا رہی ہے وہ اسے لا پروائی کر رہی ہے رائی اتنے پیشنیٹ ڈراماز لکھ رہے ہیں آرڈینز اس کو فیلی نہیں کر رہے اس سے لا پروائی شکر رہے تو مجھے پتا کہ مجھے کیا کر جائیے وہ تو بس محبت میں میرے پیچھے دیوانا پاگل ہے وہ لا پروائی بھی کر رہی ہے تو وہ پھر بھی اسے وہیں بات سنائے جا رہی ہے اب آپ یہ چین دیکھ رہے ہیں چیزوں کا یہ تبدیلی ہے یہ تھیمز کی تبدیلی ہے تو یہ کریکٹر صرف فیل نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ جس پراسپیکٹ میں جائیں گے تو یہ فیل ہوگا اوکی اب بچے ایون کے ٹیچرز کے لانگ لیندھی لیکچرز نہیں سن سکتے you believe that میں خود بیئر نہیں کر سکتا اگر میں کسی کلاس میں جاتا ہوں لا کی کلاس کا بھی میں لی اگر تو میں وہاں پر اس باس ان کے بور ہوگی کہ اتنی لمبی باتیں اور جتنی باتیں میں اب تک اس لیکچر میں بتا چکا ہوں you believe that یہ کمز کم کم دس گھنٹوں کی ڈیبیٹ ہے اور میں یہ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا آج میں نے سمیٹھ کر آپ کو ایک لیکچر میں دے دی ہے کہ آپ کا temperament ہی نہیں رہا اور پھر temperament جب ایک چیز کا نہیں ہے تو اس کا solution ہونا چاہیے نہ کہ آپ مجبور کیا جانا چاہیے مجبور کریں گے تو بغاوت ہو لیکن looks lovingly into her bedroom اب bedroom دیکھنا شروع کر میری my own room میرا اپنا کمرہ my own windows اب اس کے passions اور ہیں اور same thing she is doing یہ بھی تو وہی چیز کر رہی ہے کہ میرا کمرہ پیشن شو کر ہے میری window i'm home again میں گھر واپس i feel as though i had never been away ایسے رکھتا ہے کہ میں کبھی گئی نہیں تھی کہیں tomorrow i'll get up and run straight into the garden صبح میں اٹھوں گی اور سیدھی garden میں جاؤں گی oh i must sleep میں سو جاؤں گی i could not on the journey اب میں مزید سفر پر نہیں ہوں i was so worried میں i could not on the journey میں سفر میں سو نہیں سکی تھی i was so worried میں پریشان تھی جنی شاہ trophy moves here trophy moves بھی یہاں پر ہے پیٹیا پیٹیا اس کا teacher کا نام ہے وہ بھی یہاں پر ہے پیٹیا is a name ہا جی trophy move کا name اسے پیٹیا کہتے ہیں پیار سے پیار سے trophy move کو پیار سے پیٹیا کہتے ہیں کہیں نہیں سارے ٹرافی move کو پیار سے پیٹیا کہتے ہیں پس یہ یاد رکھ میں ڈالاگ تو پیٹیا اور trophy move آپ کو یاد رہے گا ہمیشہ دنیا شاہ نکرانی بتاتی ہے وہ واش روم میں چلا گیا ہے اس نے پیٹیا اس نے بتایا کہ وہ راستے میں کہیں بھی واشروم استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بات سچ ہے یہ بات مجود ہے یہ بری گندی ہے برداشت کریں ہوتا ہے چاہ آئی واش گوئن ٹو ویک اپ آئی واش گوئن ٹو ویک ہم اپ بات واریا سیڈ میں اسے جگانے جا رہی تھی لیکن واریا نے بتایا اوہ ڈونٹ ویک ہم اپ اسے مت اٹھاؤ واریا انٹر سکیز ایڈ ہر ویسٹ واریا آتی ہے کیز اس کی کمر سے واریا کوک ڈینیاشا میک سم کافی ڈینیاشا کھڑی ہو جاؤ جلدی کرو کافی بناو ماما کافی مانگ رہی ڈینیاشا آئی وڈنٹ بی لانگ آئی وڈنٹ بی لانگ ڈینیاشا کہتے ہیں میں دیر تو نہیں کروں گی ابھی کافی بنا کر لے آنگے شی گوز واریا شکر خدا آقا you are back at last آخر کار تم واپس آگئی she embraces اینیاشا پھر اسے گلے لگا رہی these are the feelings یہ مزیکہ خیز feelings بھی ہیں at the same time یہ کومیڈی بنا دیتے ہیں ڈرامے کو میری قیمتی خوبصورت you are home تم گھر واپس آگئی what a time کیا دور یہ مزے کا دور ہے i can imagine میں اندازہ کر سکتی ہوں anyhow remember i called it was in holy week یاد کرو کہ christmas کے week میں کتنی سردی تھی i thought i would die on the train میں جہا لگتا تھا میں ٹرین میں مر جاؤ گی and stupid شارلٹا اور شارلٹا کو دیکھو کتنی سٹوپیڈ ہے doing her سٹوپیڈ conjuring وہ وہاں پر اپنی سٹوپیڈ اہم کانہ جادو گریہ کر رہی تھی سارے راستے عجیب کرتب کرتی آئی ہے she never stops stalking اور بولنا بھی اس نے بند نہیں کیا آپ کے پاس stalking لکھا ہے stalking لکھا ہے stalking اور اس نے بولنا بھی بند نہیں کیا چپڑ چپڑ why on ours did you make me take her تم نے اس روز زمین پر یہ decision کیوں لیا کہ میں اس کی گورنس میں جاؤ یعنی کہ وہ میری گورنس ہو اس کے حوالے مجھے کیوں کیا کیونکہ تم ستارہ سال کی نوجوان لڑکی ہو نوخیز ہو you can't travel without چپڑ ون تم نگے بان خاتون کے بغیر سفر نہیں کر سکتی انیا when we go to there it was snowing جب ہم وہاں پہنچے کہاں ریشیہ نہیں ریشیہ نہیں فرانس اب وہ کہانی بتا رہے جب ہم فرانس گئے تھے پانچ سال پہلے in پیرس فرانس کے شہر پیرس میں وہاں جو فرنچ میں نے سیکھی تھی کام نہیں آئی ان کی فرنچ اور تھی میں نے سیکھی پرانی تھی ماما کو روح ملا پانچ میں فلور پر ایک ارسٹوکریٹ شخص فیفت فلور پر جا کر رہ رہ ہے ارے سوچو آپ کی علاقے میں بھی جو غریب ہوتا ہے جس کی کم کرایا ہوتا ہے اس کو heaven kissing flat میں ریائش ملتی ہے اوپر والے پورشن کے کرایا کم ہوتا ہے بیٹا اللہ اللہ کرایا پر چلو نہ لے جائے نہ لے جائے کہہ رہا ہوں بھئی آپ سمجھ گئے نا میں چینج کر لے رہا تھا جب میں پہنچی تو اس کے اردگد لوگ تھے بائی فرنچ من پیپل ویمن کچھ فرنچ من تھے فرانس کے لوگ تھے لوگ تھے اور عورتیں تھی لوگ اس کے اردگد جمع تھے کس کے لے بوف کے یا بتا رہی پیریس میں جب آپ گئے تھے تو فیفت سلور پر ہم نے رہیش رکھی تو لوگ بہت سرے ملنے کے لیے آئے جن لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی کارنر میں ایک بڑا پادری ٹھہرا تھا with his book اپنی کتاب کے ساتھ the whole place is reeking with cigarette smoke اور پورا رجن جگہ جتی cigarette کی smell سے بھری ہوئی تھی reeking smelling smell oh and everything so uncomfortable ہر چیز بے چینی والی تھی بے سکونی والی تھی i suddenly felt so sorry مجھے بہت افسوس ہوا فار ماما ماما کے حوالے سے ماما 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 پر مجھے بہت دکھ ہوا کیوں اب وہ ایسے لگتا تھا جیسے لور کلاس میں آکر ٹھہری ہوئی ہیں سکونی سگریٹ کی سمیل اور فیفت فلور ماما ایسے پھوٹ ماما ایسے ایسے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے اور ہیلڈ ہر ایسے تھام لیا ایسے کھوٹ ناٹ لیٹ ہر گو میں جیسے ایسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی اور آفتر ورڈ شی ہگڈ 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 اور اس کے بار وہ مجھے پکڑتی چلی گئی مجھے گلے لگاتی گئی گلے لگاتی گئی گلے لگاتی تری ٹیمز ڈیوز کر دے رہا ہی ٹھوٹ ٹھوٹ لوکل ریل لائف میں ہم ایسا کرتے ہیں ٹھیک اگر آپ اس سے بور ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی سے بور ہونا چاہیے اگر آپ اس ڈرامے سے بور ہیں تو آپ اپنی زندگی سے بور ہیں تو کتنا کلیور رائٹر ہے اس نے کوئی سجیشن نہیں دی کوئی فلاصفی نہیں کی کوئی نصیت نہیں کی اسے لکھا ہے اور اس سے کتنی چیز رویل ہوتی جا رہی یہ ہوتے ہیں بڑے ڈراما ٹسٹ اور آپ ہوتے ہیں بڑی جماعہ لینے والے اور رونے لگ گئی مجھے مجھے میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی انہیں کہ وہ اپنی والدہ جو ارسٹوکریٹ تھی جس کے بہت جار ملازمین تھے اور بڑی شہانہ زندگی گدارتی تھی اب وہ لوکل لائف میں آگئی ہے بلکل ایسے جیسے آپ اور میں کسی دھیاد کے اندر کسی قیسان کے ساتھ اس کی بہنزوں کے ساتھ رہ رہے ہوں زیری بات ہے تو دیکھنے والا یہاں سے دیکھنے والا کزن کیا کرے گا دکھ کرے گا دکھ میل ہوا دہا اس نے گنایا وہ میرسے باگ دیا ہاں 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 دا بلا مانتھون اور وہ اس وقت فرانس میں اس وقت مانتھون کی اندر مانتھون is the name of a city فرانس مانتھون کی اندر اپنا بلہ بانگلا بیچ چکی تھی there's nothing left کوئی چیز باکی نہیں بچی تھی I haven't تو ایک کھوپک بھی نہیں تھا کرنسی کا unit 100 روبل مل کر روبل is also کرنسی of رشیہ 100 روبل مل کر ایک کھوپک بناتے ہیں کرنسی ہے رشیہ کی کرنسی ہے there was hardly enough to get us back اور بس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا mama doesn't seem to understand ایسا رکھ دادہ کہ mama کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آرہی we sit down at the station restaurant ہم ایک restaurant میں بیٹھ گئے راستے کے station کے he orders the most expensive things he نہیں ہے she ہونا چاہیے she orders یہ سب سے بڑا ڈلاگ ہے بار بار ریپیٹ ہونے والا ڈلاگ ہے اس کو underline کریں گے most important ڈلاگ ہے she orders یہاں سے she orders the most expensive thing on the menu menu پر food کی list پر سب سے مہنگی چیزوں کو آرڈ دیا کس نے لائبوف نے and then tips the waiters are ruble each اور ہر ایک waiter کو ایک ruble یعنی روپیہ رشن روپیہ دیا clear اچھا اب یہاں کریکٹر کی بیوٹی دیکھیں کہ لائبوف اتنا بڑا کریکٹر بن جاتی ہے at the same time she is a tragic کریکٹر at the same time arیسٹو کریسی سے وہ نیچے لیکن at the same time she is happy at the same time she is سخی سخی she is giving money to waiters اور at the same time she is careless وہ گردن سر اٹھا کر careless ہو جاتی ہے اور میں کی میں کی چیز پرچیز کر لیتی ہیں تو یہ بڑا بریو کریکٹر دکھا یا گیا ہے at the same time tragic at the same time happy and then tips the raters are ruble each یہ ڈالاغ سب سے important ہے and this one is the center or heart of لیبوف یہ لیبوف کا heart ہے انہیں کی لیبوف کا heart ہے لیبوف کے کریکٹر کا center ہے کہ یہ اس مزاج کی عورت ہے شال اٹھا جس اس بیٹ شال لیٹا تو بہت برا سا مو بنا کے بیٹ جاتی ہے and یاشا has been eating this boy through full course dinners اور یاشا تو ایسے کھونا کھو رہا تھا فل سائل دبہ دب کھائے جا رہا تھا یاشا یہ ان کا ملازم ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے you know he is the والٹ now تمہیں پتہ ہے یاشا بڑا سنجیدہ لڑکا بن گیا ہے this was your host lecturer M.K. Bouda سنائے سفیر سنجیدہ لڑکا